سلام مسنون آپ کا استقبال کیا جاتا ہے خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر میں نشاط احمد آج کا یہ ویڈیو کافی ہلف فل ہے ان ساتھیوں کے لیے جو اردو کے کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ایش ٹیٹ یا کسی بھی ٹیٹ کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہاں سے جو اردو کے عدب کے جو کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ سارے اس ویڈیو میں میں نے انکلوڈ کیا ہے اور روشنی بکہ جو کے حصہ دو میں ہے جس کو میٹرک اگزامنیشن میں پڑھنا ہے اس کے پورے موشٹ بھی بھی آئی اوبجیکٹیو کوشن کو میں نے اس ویڈیو میں انکلوڈ کیا ہے اور یہ کافی ہلف فل ہے ساتھیوں آپ کے بار بار کومنٹس آ رہے تھے اس لیے میں نے روشنی کے پورے چپٹر کو میں نے اس میں کور کر رکھا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینا اسکپ کیے ہوئے آپ ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں گے ساتھیوں اس سے پہلے میں نے درکشا کے 32 اوبجیکٹیو موشٹ بھی بی آئی کوشن اپلوڈ کر چکے ہیں یعنی آپ نے اس کو چپٹر وائز چپٹر نہیں دیکھا ہے تو چینل کے پلی لیسٹ پر یا دسکپسن میں اس کا لینک دیا ہوا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اردو پریکٹیس سیٹ کے بھی ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ پریکٹیس سیٹ ضرور لگائیے اور اردو گرامر کے بھی ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کو دکت ہے اس کو آپ دکت ختم کریے اور آپ اپنی تیاری کو مضبوط سے مضبوط اور اسٹرونگ سے اسٹرونگ بنائیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینا لیٹ کے ہوئے پلیس ویڈیو کو ایک بار ہم لوگ لائک کر دیں تو کوشن نمبر 12 کا جو ہے یعنی 12 سے ہم 44 نمبر کوشن تک کو اس میں سولو کریں گے ساتھیوں سب سے پہلا کوشن جو ہمارا ہے آج کے اس روشنی بکہ وہ یہ ہے کہ اردو کس زبان سے نکلی اوپسن اے ہے پنجابی اوپسن نمبر بی ہے کھڑی اور اوپسن نمبر سی ہے بریج بھاشا اور اوپسن نمبر ڈی ہے پراکرت تو اردو جو ہے جس زبان سے لکلی وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے کس سے نکلی ہے کھڑی بولی سے اس لئے اس کا اوپسن نمبر بی بلکل رائد ہو جائے گا اور یہاں یہ کوشن بھی آپ سے پوچھا جائے کہ ہندی کس زبان سے نکلی تو ہندی اور اردو دونوں جو ہے کھڑی بولی سے نکلی ہے اس لئے اس کا اوپسن نمبر بی ہے اگلا کوشن تیرہ نمبر کوشن ہے کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے جو کہ روشنی بک کا کوشن ہے کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے ایک درخت کا اوپسن نمبر بی ہے ایک آدمی کا اوپسن نمبر سی ہے ایک پہاڑ کا اور اوپسن نمبر ڈی ہے ایک گاؤں کا تو یدی آپ روشنی بک کا مطالعہ کریں گے تو کہانی ارجن میں جو ہے ارجن جو ہے وہ ایک درخت کا نام ہے کس کا نام ہے درخت کا نام ہے اس لئے اس کا اوپسن نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیو اگلا کوشن جو چودہ نمبر میں ہے وہ یہ ہے کہ کرناٹک کی زبان کیا ہے یعنی کرناٹک ایک راجعہ ہے ایک صوبہ ہے جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے تو اس کے بارے ہم بتلانا ہے کہ اس کی زبان کے اوپسن اے کنڑ اوپسن نمبر بی ہے پنجابی اور اوپسن نمبر سی ہے گجراتی اور اوپسن نمبر ڈی ہے آسامی تو یدی کرناٹک کی بات کریں تو کرناٹک کی زبان جو ہے کرناڑ ہے کون سی زبان ہے کرناڑ ہے اور یدی یہ کوشن آ جائے کہ کرناٹک کے مکمنتری کون ہے تو کرناٹک کے مکمنتری ابھی جو ہے وہ ویس یدورپا ہے جو کہ کمار سوامی کو ہٹا کر ان کی سرکار بنی ہے تو وہ بھاجپا کوٹے سے ابھی آتے ہیں یعنی دوہجار بیس میں وہ ابھی وہاں کے مکمنتری ہیں مگر یہاں پہ پوچھا جارہا ہے کرناٹک کی زبان کیا ہے تو کنر زبان کرناٹک کی ہے اگلا کوشن پندرہ نمبر میں ہے ان میں سیتا کانت مہا پاترہ کی نظم کون ہے ان میں سیتا کانت مہا پاترہ کی نظم کون ہے اوپسن اے ہے انسان اوپسن نمبر بی ہے دیے اور اوپسن نمبر سی ہے بارش کی ایک صبح اور اوپسن نمبر ڈی ہے وہ ملاقات تو اس کا یدی آپ روشنی بک کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ بارش کی ایک صبح جو ہے یہ سیتا کانت مہا پاترہ کیا ایک نظم ہے اس لئے اس کا اوپسن نمبر سی جو ہے ساتھی ہو بالکل رائٹ ہو جائے گا پندرہ نمبر کوشن کا اگلا کوشن ہے سولہ نمبر میں مہا شیو دیتا دیوی کا کون سا افثانہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو اوپسن اے ہے ارجن اوپسن نمبر بی ہے سکین ہینڈ اور اوپسن نمبر سی ہے خالی صندوق اور اوپسن نمبر ڈی ہے انگریز بابو تو یدی آپ روشنی بک کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مہا شاہ دیوٹی کا جو دیوی کا جو کہانی جو افثانہ ہے وہ ہے ارجن کون ہے ارجن ہے آپ کے نساب میں جو شامل ہے وہ کون سا ہے کون ہے یدی بات کریں کہ سکین ہینڈ تو سکین ہینڈ کہانی کو یدی پوچھا جائے کہ سکین ہینڈ کس نے لکھا تو سکین ہینڈ ویکم محمد بشیر شبیر نے لکھا کس نے لکھا ویکم محمد شبیر نے اور یہ ایک ملیہ مل کہانی ہے سکین ہینڈ اور اس کو مترجم یعنی اس کے ترجمہ کی ہے جیلانی بانو نے اور یدی ہم بات کر لیتے ہیں اوپسن نمبر سی پر یعنی خالی صندوق تو خالی صندوق کو اندرہ گوہ سوامی نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے اندرہ گوہ سوامی نے اور اس کے یہ ایک آسانی کہانی ہے اگلا یدی بات کریں ہم انگریز بابو کا تو یدی انگریز بابو کے بات کریں تو ہری موہن جھا نے اس کو لکھا ہے اور یہ ایک میتھلی کہانی ہے مگر یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے مہاشو دیتیا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو یہ جو افسانہ ہے وہ ہے ارجن اس لئے یہاں اس کا افسان نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیو اگلا کوشن ہے سترہ نمبر میں افسانہ سکن ہینڈ کے افسانہ نگار کون ہے دیکھئے آئی گیا افسانہ سکن ہینڈ جو ہے یہ ویکم محمد بشیر کا لکھا ہوا ہے اس لئے اس کا افسان نمبر بلکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیو اگلا کوشن اٹھارہ نمبر میں ہے کہ ہندی کس زبان کا لفظ ہے تو افسان اے ہے بنگلہ اور افسان نمبر ب ہے پنجابی اور افسان نمبر سی ہے فارسی اور افسان نمبر ڈی ہے عربی تو میں نے جو ابھی اس سے پہلے ایک لیکچر اپنے ویڈیو پر چینل پر اپلوڈ کیا تھا اس میں آپ کو پورا بتلایا تھا کہ ہندی کی زبان کا لفظ ہے اردو کی زبان کا لفظ ہے مگر پھر بھی آپ یہاں جان لیجئے کہ ہندی جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے کیونکہ جب ایران کے لوگ دریائے سندھ کے کنارے جتنے لوگ بسے ہوئے تھے وہاں پر آئے تھے تو وہ لوگ جو ہے سین کا جو اچارن ہے ہاں سے کرتے تھے کس سے کرتے تھے آپ یہاں پر بلکل اچھی طریقے سے سمجھ لیے سین کا اچارن ہاں سے کرتے تھے اور دریائے سندھ کے کنارے جتنے لوگ بسے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سندھ ہے اور یہاں پر وہ ہاں سے اس کا سین کا اچارن کیے تو اس لیے یہاں پر کیا ہو گیا ہند ہو گیا اور جو لوگ اس کے کنارے تھے یائے نسبتی لگا کر ان کو کہا جانے لگا ہندی تو اس نے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ ہندی کی زبان کا لفظ ہے تو یہ فارسی کا ہے اور فارسی فارس کے جو یعنی ایران کے جو لوگ آئے تھے وہ سین کا اچارن ہاں سے کرتے تھے اس لیے دریائے کے سندھ کے کنارے پر جتنے لوگ بسے تھے ان کو سندھ کے جگہ ہند کہنے لگے اور یائے نسبتی لگا کر ہندی کہا جانے لگا تو یہ جان لیا یعنی پوچھا جائے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے تو اردو جو ہے وہ ترقی زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے ترقی زبان کا لفظ ہے کس ریاست کی زبان ہے آفسر نمبر اے بیہار آفسر نمبر بی ہے کیرلا اور آفسر نمبر سی ہے یو پی اور آفسر نمبر دی ہے گجرات تو ملیہ مل جو ہے یہ کیرلا کی زبان ہے اس لیے اس کا آفسر نمبر بی بالکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیوں بیس نمبر کوشن ہے کہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے آفسر نمبر اے آسامی آفسر نمبر بی ہے بنگلہ اور آفسر نمبر سی ہے کنڑ اور افصان بڈی ہے مراتھی تو سورج کا گھوڑا جو ہے یہ ایک کنڑ کہانی ہے کنڑ زبان کی کہانی ہے اس لئے اس کا افصان بس سی بالکل رائٹ ہو جائے گا اور یدی ابھی جو کوشن آپ کے سامنے گجرا تھا کہ کنڑ کہاں کی زبان ہے تو یہ ایک کرناٹک کی زبان ہے یدی یہ کوشن پوچھا جائے کہ سورج کے گھڑا جو ہے یہ جو لکھا گیا ہے اس کو کس نے لکھا تو یہ انت مورتی نے لکھا کس نے لکھا انت مورتی نے اور اس کو جو ترجمہ کیا ہے وہ سید حیدر جعفری نے کیا تھا یہ سارے پوائنٹس ہم کو ذہن نشی کرنے ہوں گے اس لئے آپ اس کو ذہن میں ضرور رکھیں گے اگلا کوشن ہے اکیس نمبر میں اردو کے پہلے صاحب دیوان شائر کون ہے افصان نمبر اے والی دکنی افصان نمبر سی ہے بی ہے سراج دکنی اور افصان نمبر سی ہے قلی قطب شاہ اور افصان نمبر ڈی اے شاہ میر میران جی تو اکیس کا رائٹ انسر جو ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ دھیان رکھیں گے اردو کے پہلے صاحب دیوان یادی یہ پوچھا جائے کہ صاحب دیوان یہ پوائنٹسہ بیاد رکھیں گے صاحب دیوان شائر پوچھا جائے تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شائر جو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے کون ہے قلی قطب شاہ اور ایک اچھا کوشن آگے جو آ رہا ہے بائیس نمبر میں وہ یہ ہے کہ اردو کے پہلے شائر کون ہے یادی اس طرح کا کوشن ہو صاحب دیوان نہیں ہو تو اردو کے پہلے شائر جو ہیں وہ امیر خسرو ہے کون ہے امیر خسرو ہے اس لئے اس کا آفصر نمبر اے بالکل رائٹ ہو جائے گا ساتھی ہو اگلا کوشن ہے تیئیس نمبر میں کے سچینانند کی کون سی نظم آپ کے نسابنے شامل ہے آفصر نمبر اے وہاں ملاقات اور آفصر نمبر بی ہے وارث شاہ سے اور آفصر نمبر سی ہے دیئے اور آفصر نمبر ڈی ہے انسان تو اس کا رائٹ انسر جو ساتھی ہو جائے گا وہ ملاقات جو ہے یہ کیس سچینانند کی کہانی نظم ہے جو روشنی بک میں ہے یادی بات کریں کہ وارث شاہ سے تو یہ نظم کس کا ہے تو یہ ہے امیرتا پریتم جو کہ پنجابی ایک پنجابی نظم ہے اور یادی بات کریں ہم دیئے کے بارے میں کہ دیئے نظم جو ہے یہ کس کا ہے انو ارون کل ہٹر کا ہے اور یہ مراتی نظم ہے اور یادی بات کرتے ہیں انسان کے بارے میں تو انسان جو ہے سشندر شرما کا ہے اور یہ ایک تیلگو نظم ہے مگر یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیس سچینانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے تو وہ ملاقات جو ہے یہ کیس سچینانند کی ہے ساتھیوں یادی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور یادی آپ نے ابھی تک لائک والے بٹن کو نہیں دبایا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے آفسر نمبر چوبیس ہے ارون کل ہٹر کس زبان کے شاعر ہیں آفسر نمبر اے ہے گجراتی آفسر نمبر بی ہے اڑیا آفسر نمبر سی ہے مراتی اور آفسر نمبر ڈی ہے ملی آمل تو چوبیس کا رائٹ انسر جو ہے وہ آفسر نمبر سی یعنی مراتی ہو جائے گا اگلا کوشن پچیس نمبر میں ہے نظم انسان کے شاعر کون ہے نظم انسان کے شاعر کون ہے تو سشندر شرما جو ہے یہ نظم انسان کے شاعر ہیں اگلا کوشن چوبیس نمبر میں مراتی شاعری کے پہلے شاعر کون ہے آفسر نمبر بی ہے مکند راج آفسر نمبر سی ہے گورڈ بولے اور آفسر نمبر ڈی ہے آرون کل ہٹر تو کیا اس کا رائٹ انسر ہوگا چوبیس کا جو رائٹ انسر ہے وہ آفسر نمبر بی یعنی مکند راج جو ہے وہ مناٹھی شاعری کے پہلے شاعر ہیں اگلا کوشمن 27 نمبر میں اردو کس تحذیب کی زبان ہے افزا نمبر اے ہے مشترکہ تحذیب افزا نمبر بی ہے دکنی تحذیب اور افزا نمبر سی ہے مغربی تحذیب اور افزا نمبر ڈی ہے بنگلہ تحذیب تو27 کا رائٹ انسل جو ہے مشترکہ تحذیب کی زبان اردو ہے یعنی اس کا افزا نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے 28 نمبر میں انسان کس زبان کی نظم ہے افسر نمبر بی ہے تیلگو اور افسر نمبر سی ہے ملی آمل اور افسر نمبر ڈی ہے مراتھی یدی اٹھائیس کے بارے میں بات کریں تو اٹھائیس کا رائٹ انسر جو ہے وہ افسر نمبر بی یعنی تیلگو ہو جائے گا اگلا یدی ہم یہاں پر ایک کوئنٹ سے اور جان لیں یدی یہ پوچھا جائے کہ انسان نظم جو ہے اس کے رائٹر کون ہے تو ششندر شرما تیلگو ایک نظم ہے یہ اگلا کوشن تیس نمبر میں ہے افسانہ انگریز بابو میں کس تحضیب پر تنز کیا گیا تو یہاں پر دیکھ رہا ہے انگریز بابو تو یہ کیا گیا ہے انگریزی تحضیب پر اس میں تنز کیا گیا ہے اس لئے اس کا افسر نمبر بی بالکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیو اگلا کوشن ہے تیس نمبر میں واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے افسر نمبر ای ہے آسامی افسر نمبر بی ہے بنگلہ افسر نمبر سی ہے گجراتی اور افسر نمبر ڈی ہے ملیہ مل تو تیس کا رائٹ انسر جو ہے افسر نمبر سی ہو جائے گا یعنی ایک گجراتی کہانی ہے اگلا کوشن ہے اکتیس نمبر میں آپ کے نساب میں علاقائی عدد کے کتنے افسانے ہیں افسر نمبر ای ہے چھے افسر نمبر بی ہے سات اور افسر نمبر سی ہے آٹھ اور افسر نمبر ڈی ہے پانچ تو اس کا اکتیس کا رائٹ انسر جو ہے وہ افسر نمبر اے ہو جائے گا یعنی چھے علاقائی عدب کے افثانیں ہمارے نساب میں ہے اگلا کوشن ہے 32 نمبر میں ان میں اردو شاعری کا پہلا دبستان کون ہے افثان نمبر اے دبستان دہلی افثان نمبر بی ہے دبستان دکن افثان نمبر سی ہے دبستان عظیم آباد اور افثان نمبر ڈی ہے دبستان لکھنو تو اس کا رائٹ انسر جو ہے وہ افثان نمبر بی یعنی دبستان دکن جو ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ساتھیوں اگلا کوششن ہے تیسیس نمبر میں اردو کی سب سے پہلی نصری کتاب کون ہے تو یہ بہت ہی فیموس کوششن ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکزام میں یہ بار بار پوچھا جانے والا کوششن ہے تو یہ جو ہے میراز العاشقین یعنی اوفیسن نمبر سی بلکل اس کا رائٹ ہو جائے گا ساتھیو اگلا کوششن ہے چونتیس نمبر میں ہری موہن جھا کا کون سا افثانہ آپ کے نساب میں شامل ہے اوفیسن نمبر اے ہے انگریز بابو اوفیسن نمبر بی ہے سورج کا گھوڑا اوفیسن نمبر سی ہے ارجن اور اوفیسن نمبر دی ہے خالی صندوق تو چونتیس کا رائٹ انسل جو ہے وہ اوفیسن نمبر اے انگریز بابو جو ہے یہ ہری موہن جھا کا افثانہ ہے اگلا کوششن ہے پہتیس نمبر میں واترک کے کنارے کس زبان کا افثانہ ہے اوفیسن نمبر اے آسامی اوفیسن نمبر بی ہے پنجابی اوفیسن نمبر سی ہے گجراتی اور آفصن نمبر ڈی ہے مراتھی تو 35 کا رائٹ انسل جو ہے وہ آفصن نمبر سی یعنی گجراتی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے 36 نمبر میں واترک کیا ہے آفصن نمبر ا ہے گاؤں آفصن نمبر ب ہے ندی آفصن نمبر سی ہے جھیل اور آفصن نمبر ڈی ہے پہاڑ تو 36 کا رائٹ انسل جو ہے وہ آفصن نمبر ب یعنی ایک ندی ہے جس پر یہ افصانہ لکھا گیا ہے اگلا کوشن ہے گوپی نات کس افصانے کا مرکزی کردار ہے آفصن نمبر ا ہے ارجن آفصن نمبر ب ہے سورج کا گھوڑا اور آفصن نمبر سی ہے سکن ہینڈ اور آفصن نمبر ڈی ہے خالی سندوق تو اس کا رائٹ انسل جو ہے 37 کا آفصن نمبر سی ہو جائے گا سکن ہینڈ جو کہ ویکم محمد بشیر کے لکھا ہوا کہانی ہے اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ کیا ہے گوپی نات ہے اگلا کوشن 38 نمبر میں تمیل ناڈو میں کون سی زبان بولی جاتی ہے آفصن نمبر ا ہے تمیل آفصن نمبر ب ہے تیلگو آفصن نمبر سی ہے ملیامل اور آفصن نمبر ڈی ہے مراتھی تو 38 کا رائٹ انسل جو ہے وہ آفصن نمبر ا ہو جائے گا یعنی تمیل جو ہے وہ تمیل ناڈو میں بولی جاتی ہے اگلا کوشن ہے ان چالیس نمبر میں تیرا دوئی کس افصانے کی کردار ہے آفصن نمبر ا ہے خالی سندوق اور افصل nr.b ہے سیکن ہینڈ اور افصل nr.c ہے ملیا مل اور افصل nr.d ہے سورج کا گھوڑا تو ان چالیس نمر کوشن کا جو ہے افصل nr.a یعنی خالی صندوق اس کا رائٹ ہو جائے گا ساتھیو اگلا کوشن ہے چالیس نمر میں وہ کون ایسی علاقائی زبان ہے جس کی نظم اور نصر دونوں ہمارے نصاب میں شامل ہے افصل nr.a ہے تمہل زبان افصل nr.b ہے پنجابی زبان اور افصل nr.c ہے ملیا مل زبان اور افسر نمبر ڈی ہے بنگلہ زبان تو چالیس کا رائٹ انسر جو ہے افسر نمبر سی یعنی ملی عمل اس کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے اکتالیس نمبر میں پنجابی عدب کا آغاز کس سے ہوا افسر نمبر اے ہے گروہ نانک سے افسر نمبر بی ہے گروہ تیغ بہادر سے افسر نمبر سی ہے گروہ گوبند سنگھ سے اور افسر نمبر ڈی ہے روی داس سے تو اکتالیس کا رائٹ انسر جو ہے وہ افسر نمبر اے ہو جائے گا یعنی گروہ نانک سے اور یہ پنجابی تھے تو پنجابی عدب کا آغاز گروہ نانک سے ہوا ہے اگلا کوشن ہے 42 نمبر میں امیریتا پریتم کس زبان کی شائرہ تھی اوفیسن نمبر یہ گجراتی اوفیسن نمبر بی ہے پنجابی اوفیسن نمبر سی ہے ہنڈی اور اوفیسن نمبر ڈی ہے مراتھی تو 42 کا رائٹ انسٹر جو ساتھی ہو جائے گا وہ پنجاب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پنجابی ایک شائرہ تھی یہ اگلا کوشن 43 نمبر کوشن ہے نساب میں شامل افسانہ خالی صندوق کے افسانہ نگار کون ہے اوفیسن نمبر اے ہے مہاشیو تا دیوی اوفیسن نمبر بی ہے اندرہ گو سوامی اوفیسن نمبر سی ہے ہری موہن جھا اور اوفیسن نمبر دی ہے الفت موری تو 43 کا رائٹ انسٹر جو ہے وہ اوفیسن نمبر بی ہو جائے گا یعنی اندرہ گو سوامی جو ہے یہ خالی صندوق کے افسانہ نگار ہیں اگلا کوششن 44 نمبر اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے یہ اس ویڈیو کا لاشت کوششن ہے اور بہت مشت اور اچھا کوششن ہے اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے ماں بیٹی کا نمبر بی ہے باپ بیٹی کا نمبر سی ہے ماں جائی بیٹی کا اور افصر نمبر دی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ انسر جو ہے وہ افصر نمبر سی ہو جائے گا یعنی ماں جائی یعنی سگی بہنوں کا سگی بہنوں کا جو کہ ہم نے پہلے بھی چپٹر میں بتلا چکے ہیں پہلے ویڈیو میں بھی ہم نے بتلایا ہے کہ دو سگی بہنوں کا رشتہ جو ہے اردو اور ہندی میں ہے اور یہ دونوں اپنے ماخص کے ساتھ یہ جا کے فورٹ ویلیم کالیج اٹھارہ سو اسوی میں ملتی ہے وہاں پر اس کا پھر وہاں سے یہ زبان آگے بڑھتی ہے تو یہاں پہ پوچھا جارہا اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے تو ماں جائی بہنوں کا اس میں کیا ہے رشتہ ہے اس لئے اس کا اوپسن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا ساتھیو یہ تھے کچھ موشٹ بھی بی آئی اوبجیکٹیب کوشن جو کہ روشنی بک سے تھے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یدی اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور نیچے میں ایک اردو واتس اپ گروپ ہے اس سے آپ جڑ جائیں کیونکہ درخشاہ بک کا مکمل نوٹس پی ڈی ایف کے روپ میں وہاں پر دیا جا رہا ہے آپ اسے بلکل لینا نہ بھولیں ساتھیو تو اس لئے اردو کا واتس اپ گروپ سے آپ جلوڑ جڑیے اور اس کے آگے پھر میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں جب تک کے لیے خدا حافظ یادی آپ کے کوئی کوشن ہوں یادی آپ کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی آپ کے اہم مشورہ ہوں تو وہ آپ ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اپنی رائے ضرور رکھئے گا شکریہ